پھر میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور اللہ نے اس دھرتی کو اس خطے کو وجود میں دینے کا ارادہ فرمایا اور اس کے لیے اللہ تعالی نے چند تڑپتے دلوں کو پسند کیا اور چند بے قرار روحوں کا انتخاب فرمایا رونے والے مل جائیں نا تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں کوئی رونے والا ملے کوئی رونے والا ملے کہ آنسو بڑی طاقتور چیز بے قرار کا آنسو ترم برم کر دیتا ہے فضاؤں کا اور ہل جاتے ہیں آسمان کے سارے دروازے کوئی بے قرار ہو کر اسے پکارنے والا ہو ام من یجیب المطرع ادا تہا ہوا یخشف السو تو میرے اللہ نے اپنا غیبی نظام اپنے غیبی نظام سے تلوار نہیں چلی توپ نہیں چلی جنگ نہیں ہوئی فوجہ نہیں میدان میں اتریں چند مخلص لوگ یہ خواب دیکھا ہمارے شائر نے شائر مشرق جس کو تم کہتے ہو میں اسے شائر مشرق کو مغرب شمال و جنوب کہتا ہوں دنیا پھری ہے عدب سے لگاؤ ہے عربی اور اردو میرے لیے ایک جیسا ہو گیا ہے فارسی بھی پڑھی فارسی کا کلام بھی انگریزی ویسی ٹکنالوجی کی زبان ہے اس میں عدب کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں ہماری جماعت گئی انیس سو چینوے میں انڈونیشیا وہاں جنرل حبیبی اس وقت صدر تھے لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لیے ایکٹنگ پریزڈنٹ تھے وہ چھے مہینے کے لیے بنائے گئے تھے ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریکِ ازادی جو چلائی آپ کے دو آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے اقبائل کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جنہ کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا اور ہم نے انہیں ابھارا اور پرتگال کے سامنے کھڑا کی میرے دیش کے بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محمد علی جنہ کون تھے اور اقبال کون تھے تو اللہ تعالی نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لئے محمد علی جنہ کو ڈھونڈا کیونکہ ہم قائد عظم کہتے ہیں پاکستان کے لحاظ سے تو واقعی ویسے تو قائد عظم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لئے واقعی محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ قائد عظم تو اللہ تعالی نے ایک بندے کے دل میں ایک بندے کو خواب دکھایا دوسرے کو تعبیر اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر سچائی پر صدق پر لگن پر امانت پر انسانیت کی میراج تھے یہ لوگ محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکارتے ایک دفعہ نام نہیں لیا کسی اور طرح سے پکارا تو وہ کہنے لگا آپ نے اب مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا آج میرا وضو نہیں تھا اس لئے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا اللہ نے ان چودہ سو چھتیس سالوں میں دو ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی دو ریاستیں ایک مدینہ منورہ کی ریاست جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی پھر گردش ایام کوئی چودہ صدی کھومی 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 اور میرے رب کو ایک خطہ بنانے کا میرے رب نے ارادہ کیا اور اس کے لئے وہ رات چنی جتنی میں نے تاریخ پڑی ہے میں اے نہیں پیانا میں ساری پڑھ لئی جتنی میں نے پڑی ہے ملک بنے بھی ٹوٹے بھی کوئی ملک کوئی خطہ ستائیس رمضان کی رات نہیں بنا یہ واحد ملک ہے یہ واحد دھرتی ہے یہ اتفاق ہو گیا اوہ جی اہم ہی ہو گیا اس کائنات میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی سب ایک نظام سے ہوتا ہے اتفاق سے نہیں ہوتا انتخاب سے ہوتا ہے ملک نے آزاد ہونا تھا ایک ٹکڑا ملنا تھا اللہ رحمت علی کی قبر پہ رحمت اتارے کیا نام رکھے گے اب پاکستان سمان پاک زمین خواب تو بڑا اچھا دیکھا تھا ہم اس کو تعبیر کا سہرہ نہ پہنا سکے ستائیس رمضان چودہ اگست یوں جوڑ دی اللہ تعالی سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان اور ساری راتوں کی سردار ہے لیلت القدر ساری راتوں کی سردار اللہ نے رمضان کیوں چونے ستائیس کیوں چونے سوچو تو سی میرے عزیزو ہماری نسل بیٹھے ہو یہ بچے بچیاں اس دیس کی خضر کرو یہ ناشنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا یہ بائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دیس ہوگا جہاں میرا رب کا نام زندہ ہوگا کہ ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں گے چونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہیں مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں یہ آپس میں کٹھے ہو کر نہیں چل سکتے چونکہ ترجیحات کا فرق ہے سوچ کا فرق ہے اگرچہ وہ ہو نہ سکا مجھے کبر کے بھی اتنا ہونا آتا ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے یہ امت لیکن یہ پاکستان والے چھے لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیس کے دیئے زبا ہوئے عزتیں خربان ہوئیں چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں تو انہوں نے کہا یہ ہم گشت کر رہے تھے سکھوں کا محلہ تھا تو ایک بڑی خاتون آئی کہا بیٹا میرے پتروں نے بھی مسلمان بناو میں مسلمان آم میں سنتالی اچھ پکڑی گئی ہوں میں مسلمان میری ساری اولاد سکھ ہیں کوئی نہ انہوں مسلمان بنا چھڑو میں آجتا ہی ایمان ہوں اپنے ہاں نہ لائے ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں زبا ہونے کی کیا ضرورت تھے اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانی تھے ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں آوارگی کو تحذیب بنانا تھا میرے دیس کی عدالتوں نے بکھ جانا تھا وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے جو مرضی خرید لے پیسے دے دے قاتل بھی چھوڑا دوں گا زانی بھی چھوڑا دوں گا پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا جج کے کلم کی قیمت لگ چکی ہو اتنے پیسے دے دو سائن کروالو عدالتیں امارتوں کا نام نہیں ہے عدالتیں انسانوں کا نام ہیں جب انسان بیڑ بکری کی طرح بکھنے لگیں جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں جب مالدار کے لئے اور قانون ہو غریب کے لئے اور قانون ہو طاقتور کے لئے اور قانون ہو حکمران کے لئے اور قانون ہو مخالف کے لئے اور ہو اپنوں کے لئے اور ہو تو وہ جنگل ہے افریقہ کا جنگل ہے وہ کینیا اور تنزانیا کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے ابھی دیکھ کر رہے ہوں میں ہماری جواد چلے کی تھی اس سے بھی بڑا جنگل پاکستان ہو یا کوئی دیس ہو میرا دیس ہے میں اس کے لئے آنسو بہا رہا ہوں پولیس کے روئے مالدار کے لئے اور غریب کے لئے اور طاقتور کے لئے اور پیسہ دینے والے کے لئے اور رشوت دینے والے کے لئے اور ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو مظلوم کے سننے والا کوئی نہ ہو یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لئے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بکھ جائیں جہاں دادے بکھ جائیں اور غربی وکیل کی فیس پوری رکھوس ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا خواب دیکھتے ہیں بڑے زبا ہوئے بڑے زبا ہوئے اے چمن میں تخت پر جس دمشہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگی سینہ تھا جز خار کچھ باقی بتا تھا باغ باں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسے تم بھی کیسے نادان نسلو ہماری کہ ضرور پیسہ بنانے کو اپنے زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو پیسہ ہی سب کچھ ہے دولت ہی سب کچھ ہے عزت ہی سب کچھ ہے شورت ہی سب کچھ ہے ایسی بیکار زندگی ایسی بے مقصد زندگی ایک موت ہے جو پیشے لگی ہوئی ہے یہ شمیں گل ہو جائیں گی یہ بولتی زبان ہمیشہ کیلئے خاموش ہو جائیں گی کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے یہ سوید لباس پہنو جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیوڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر اکھ لے کے کیا کیا نہ حسد سے دارا پڑا رہ گیا سب یمیٹ ہاتھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عمرت کی جاہ ہے تماشا نہیں چھے لاکھ انسان زبا ہوئے تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی اور پاکستانی چھے لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گرے بان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیوٹیوں کی عزتیں نہیں لاؤں سطلج ہمارا کبرستان بنا راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا چناک کی مشنیوں کے پیٹ ہماری کبریں بڑیں ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گریں ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے زمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتے ہوں گے تم کیا کر رہے ہو وائی فرینڈ گل فرینڈ کیا کر رہے ہو جھوٹ سود بدماشی آیاشی جس قوم میں ظلم پھیل جائے جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے اس کا جنازہ نکل چکا ہے مارنے کی ضرور نہیں ہے میرے بچوں ہم اس ملک کو بنائیں اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی جغیر ما بے انفس ہیں تاریخ جمیل سے شروع کریں کہانی مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گلدلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے افو کریں یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھیں ہیں تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو لہذا ہم کیا کریں جو نبوت کا طرز ہے اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو بدلو میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس دیس کو جھوٹ سے پاک کرو میں اس میں ظلم نہیں کروں گا میں نہ دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا اس کو دھوکے سے پاک کرو میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا نہ سود لوں گا نہ سود کے کرزے لوں گا نہ سود پہ کاروبار کروں گا میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھوکے پیوں گا اپنے سے شروع کریں میری نماز نہیں چھوٹے گی آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو میری نظر کبھی بے حیاء نہ اٹھے گی یاد رکھنا میرے بچوں جس کی نظر بے حیاء ہو جائے دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتی اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے اس میں خیر جاتی ہیں میں انہیں وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں میں گورمنٹ کالی لاہور میں پڑھ میں سنگر تھا گورمنٹ کالی لاہور پر ڈانسر تھا میں نے اس غلابت میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہیں میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا میرے رب نے میرے نصیب جی کر وہ یہ وہاں سے نہیں کرتا میں اس کا شکر گزار اپنی جوانی پر کوئی داغدار نہ کرنا دو ٹکے کے نہیں رہو گے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں لڑکوں کی الگ کر دوں لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں انہیں اپنی نظروں کو حیاء سکھاتے ہیں انہیں حیاء کا سرمہ لگاتے ہیں ورنہ میرے رب کی قسم زلط کے سوا کشنے پاکدامنی اور حیاء جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد آو بھئے ہم اپنے دیس کو ٹھیک کرے ہیں ہمارے بچے چودہ آگا سے مناتے ہیں سیلنسر کھول کے مرسکل بھگانا شروع کر رہتے ہیں یہ انسانیت ہے یا ہیوانیت ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں حرام موت مرتے ہیں خودکشی کی موت مرتے ہیں ہمارے لئے چودہ آگست کی رات بڑی مقدس رات ہے مرسکل نہ دوڑاؤ ناش گانے نہ کرو مجھے تو میں جا کے بیٹھویا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا خوبصورت ملک دیا ساری دنیا پھر ہی ہے ایسا خطہ کا ہی نہیں دیکھ ایسا خطہ کا ہی نہیں دیکھ ایسی خیر کی شکلیں کا ہی نہیں دیکھ ایسے علم والے ایسے زہد والے ایسے نوجوان برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھ پوری دنیا تو میرے عزیزو ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے تارک جمیل سے یہاں وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس کو بند کر دو وہ دو کہاں کی کر گیا وہ کہاں کی کر گیا اندھے ہو جاؤ بہرے ہو جاؤ گونگے ہو جاؤ اپنے عیب دیکھو اپنے عیب سنو ضمیر کی آواز سنو دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو اور پھر قرآن سامنے رکھو قرآن پڑھو تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتہ ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے یا میں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے میں اکیلہ کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں لیکن میرے سامنے کوئی واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا وڈہ کرلا اس نے آکے پھونکیں ماریں پھونکیں اونا مرادت تیری پھوکا نالکڑی اگباد جامنی لیکن ایسی نہ ہو ساتھ اس کے لئے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے گرگٹ زیادہ تار افریقہ میں بہت ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے شہروں میں نہیں کبوتر نے کیا گیا اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا اس نے کہا میرے کوئی لگو جھونی تو کوئی نہیں پر میرا نا تعلق مجاونہ لے آئی چاہا ہے تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھوئی ہزاروں پرندے گمبد خضرہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر مسجد نبی کا تواف کر رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا سے آنے والے مصابعوں کو دانہ دار دیں یہ وہ اس کبوتر کی تفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گرایا تھا میں کچھ نہیں ہوں میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گرا رہا ہوں اس برکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا لیکن میں اس آگ میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا میں اللہ کے رسول کے دروار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی آگے تمہاری مرضی شیعہ بنو سنی بنو بریلوی بنو دیوبندی بنو وابی بنو جو مرضی ڈھول وہ جاؤ ارے مسلمان بن کے رہو مسلمان بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو